موسیقی خبرد خشاب سے جامعہ جماعت اسلامی زلہ خشاب کے زیرے احتمام اب پیلو ونس میں علماء کنونشن کا انقاد صدر علماء مشاہ رابطہ کونسل پاکستان ایڈوکیٹ میا مقصود احمد اور ڈپٹیٹ سیکٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب عبدالوحاب خان نیاسی کی بطور مہمان آنے خصوصی شرکتی سوالے سے دیکھیں ڈسٹک بیرو چیف راجہ نوڑلہ حیاطف کی یہ ریپورٹ صدر علماء مشاہ رابطہ کونسل پاکستان ایڈوکیٹ میا مقصود احمد نے کہا ہے کہ قرآن سنت کی سنری تلیمات ہمارے لئے منارہ نور ہیں ان پر مکمل عمل پیرا ہو کر ہی ہم فرائدہ رین حاصل کر سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی زلہ خوشاب کے زیر تمام پیلوینس میں علماء کلنشن سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا جس کی صدارت امیر جماعت اسلامی زلہ خوشاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارد جسرہ نے کی جبکہ نظامت کے فرائد ملک تنزیل الرحمان جسرہ نے سر انجام دیئے ایڈوکیٹ میا مقصود احمد نے علماء اکرام پر زور دیا کہ وہ معاشرتی اسلام فلا کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کو اس وقت متعدد بورانوں کا سامنا ہے جماعت اسلامی مولانا سراجلہ کی قیادت میں ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی صدر علماء مشیخ ربطہ کونسل نے قومی تعمیر و ترقی کے حوالے سے علماء اکرام اور مشیخ خوزام کی ذمہ داریوں پر تفصیلا روشنی ڈالی اس موقع پر سیکرٹری جرنل جماعت اسلامی شمالی پنجاب عبدالوحب خان نیازی نے اظہار خیال کرتی ہے کہا کہ مملکت خداداد اسلامی جمہوری پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں منحس القوم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام مسئل کال نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اور اسلام مکمل ضبط حیات ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی قیادت قومی ملگوں کی ترجمائی کے لیے مثالی کردار ادا کر رہی ہے قبل ازیم امیر جماعت اسلامی جلہ خوششاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارد جسرہ نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے صدر علماء مشیخ رابطہ کونسل پاکستان ایڈوکیٹ میہ مقصود احمد اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب عبدالوحب خان نیازی کی خصوصی آمد سمیت علماء کنونیشن میں شرکت کرنے والے تمام علماء اکرام اور مشیخ خزام کا تیہ دل سے شکریہ ادا کیا علماء کنونیشن سے مفتی سلطان مند مولانا زفر کاری عبدالشتار اور ملک مانا خان سمیت دیگر علماء اکرام نے بھی خطاب کیا دیگر علماء کنونیشن پاکستان